مٹن کے سالن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی ہے بنانا اس کو اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کو بار بار اسے بنانے کا من کرے گا تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیو اور بیل آئیکن کو ضرور سے کلک کر لیجیے تاکہ ہماری اس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیے ہم یہ مزیدار بٹن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کوکر لے لیا ہے اور ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں رائی کا تیل لے لیا ہے اس کو ہم تھوڑا گرم کر لیں گے اور پھر ہم آج دیمی کر لیں گے اور ہم کچھ کھڑے مسالے، تیز پتہ، ڈالچینی، بڑی گلائچی، تین سفید گلائچی، پادیان کا فول، تین لونگ اور ایک چمز زیرہ یہ ہم ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے آج سلو کر دیا ہے کیونکہ ہمارا تیل آلڈی بہت گرم ہو چکا تھا ہم نے دو انچ کے قریب باریک کٹے ہوئے ادرب ڈال دیا ہے اور دس سے بارہ کلیاں لے سن کی ہم نے اس کو چوپر میں اچھے سے باریک باریک کٹ لیا ہے اگر آپ کو اس میں پریشانی ہو کٹنے کی تو آپ یہاں پہ پسا ہوا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے چلا لیں گے صرف دو تین منٹ کے لیے چلا لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آدھا کلو کے قریب مٹن کو اچھے سے واش کر کے رکھا ہے ہم اسے اس میں ڈال دیں گے اس کو ڈال کر کے ہم اس کو ایک بار مکس کر لیتے ہیں اچھے سے تو یہ ہم نے اچھے سے اس کو کر لیا ہے مکس اب ہم اس میں باقی کی ساری چیزیں ملا دیتے ہیں یہ ہم نے آٹھ سے دس مرچی باریک کٹی بھی ڈالی ہے آپ چاہے تو سلٹ کر کے بھی مرچی ہری ڈال سکتے ہیں اور چار بڑے ٹماٹر کو ہم نے اس طرح بلکل چوکور سائز میں کاٹ لیا ہے اور یہ ہم نے چار بڑی پیاز آدھا کلو مٹن ہے تو آدھا کلو کے قریب ہم نے اس میں پیاز ڈالا ہے کیونکہ اس کا جو سالن ہے وہ پیاز کا ہی بنتا ہے اور مرچی ہم تھوڑی سی زیادہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ جو پیاز کا میٹھا پن آ جائے گا یہ مرچی سے بیلنس ہو جائے گا ایک چمچ ہمیں اس میں نمک ڈالنا ہے اب ساری چیزوں کو ہم اچھے سے اوپر نیچے کر کے مکس کر دیتے ہیں اور اس میں جو ہم نے ٹماٹر اور پیاز ڈالا بلکل اسی طرح اسی شیپ میں چوکور سے کارٹ کر کے چوپر میں یہ ہاتھوں کی مدد سے کارٹ کر ڈالیے گا اور ہم نے دھیر ساری اس میں دھنیاک پتی باریک کٹے ہوئی ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں تو ساری چیزوں کو مکس کر کے بس ہمیں پریشر لگانا ہے تو اب ہم اس کے ڈککن کو بند کر دیں گے اور ایک سٹی ہمیں اس کو تیز آنچ پر کرنی ہے پھر اس کے بعد اس میں ہم سلو آنچ پر دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اور ہم کو یہ دھیان دینا ہے ہمیں اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ جو پیاز ہے ٹماٹر ہے وہ اس میں پانی چھوڑ دے گا تو چلیے اب ہم چیک کر لیتے ہیں مٹن تو دیکھیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں پیاز اور ٹماٹر نے کتنے اچھے سے اس میں پانی چھوڑ دیا ہے تو پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارا مٹن گلہ ہے کی نہیں تو لگ بگ ہم نے اسے پندرہ منٹ کے لیے پکایا تھا دیکھیں اچھے سے گل گیا ہے یہ اب ہم گیس کو پھر سے آن کر دیں گے اور اسے ہمیں تیز آنچ پہ پکانا ہے تاکہ اس کا جو ساری چیزیں ایک ساتھ مکس ہو جائیں اور روگن بھی اس کا جو ہے وہ اوپر آ جائے گا ایک دو بار ہم اس کو بیچ میں چلا لیں گے دیکھیں اب ہم نے تھوڑی سے یہاں پہ دھنیاک پتی ڈال دیا ہے اور پانی کافی کم ہو گیا ہے اس کا میں آپ کو چلا کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں تو اب ہم یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور ہمیں اس مٹن کو پانچ منٹ کلیر ڈھک کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جتنا بھی آئل ہے وہ اچھے سے اوپر آ جائے گا تو لگ بگ پانچ سے چھ منٹ بات ہم اس کو نکال کے آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی اچھا بنا ہے بلکل الگ سا اس کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ یا پلاو وغیرہ کے ساتھ جوئے کر سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور بینہ جھنجھٹ کے بہت پٹا فٹ بن گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن گیا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز سے لائک کریے اور اپنی کمنٹس مجھے ضرور بھیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کے بنا تو بلکل بھی مجھ جائے گا اور بیل آئیکن کو ضرور سے کلک کریے تھانکس پور وچنگ آئیشہ's کچن